لبرلز کا ایک ہمیشہ سے اعتراض ہوتا ہے ان کے اعتراض چلتا رہا ہے مسلسل کہ ہمارا نساب critical thinking نہیں produce کرتا بہت بہت appealing comment ہے اور یہ حد تک ایک جگہ تک صحیح بھی ہے critical thinking ہم root learning کرتے ہیں یہ رٹے مارکے ہم problem solving نہیں کر سکتے ہم سوچ نہیں سکتے ہم سوال نہیں اٹھا سکتے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی game ہے اس game نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے جو آج ہمارے پاکستان کے اندر یا مسلم world کے اندر جو مغربی تیزیب آئی ہے وہ زیادہ دکٹری یا انجینئرنگ سے اتنے نہیں آئی ہوئی یہ بالکل ٹھیک ہے جنرلی کیونکہ universal sciences ہیں یہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز ہوں وہاں مسئلہ نہیں ہے زیادہ دیکھیں ویسٹ کے لیے نا ہر چیز میں کوئی حق موجود نہیں ہے science ہے وہ falsification پر اوپر کری ہے اگر غلط ثابت ہوگے تو اگلے کو مال لیں گے جب وہ غلط ثابت ہو جائے گا اگلے کو مال لیں گے ایٹم کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے پھر اس کے بعد نیوکلیس آگیا نیوکلیس کے اندر آگیا پھر فردر پھر فردر اگر غلط ثابت ہوتا ہے ہم اگلے پہ جائیں گے اس کو وہ کہتے ہیں progressive mentality progression اور ٹھیک بھی لگتا ہے ہمیں لیکن یہ sciences میں ٹھیک ہے کیوں sciences جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کرے ہیں وہ matter ہے matter کا consistent behavior ہے ایک طرح سے behave کرتا ہے جب ایک چیز science ثابت کر دیتی ہے as language وہ falsify نہیں ہوا عام طور پر within matter اس کو accept کیا جائے گا مسئلہ یہاں ہے کہ انہوں نے social sciences میں sciences نہیں یہ جو ہے اور یہ جو قانون معیشت یہ جو ہے ان سب کونہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے ایسے subject بنایا ہے جو حق پر نہیں کرے وہاں بھی progression چاہیے ان کے لئے چاہیے ہوگا میرے لئے نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے unlimited wisdom سے لا محدود دانائی سے ہمیں دے دیا ہے اس کے بارے میں ultimate rehnomai ultimate rehnomai دے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی زمان و مقام سے معورہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت تک کی ہر reality کو جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی drone کو بھی جانتا ہے dna کو بھی جانتا ہے human argon transplantation کو جانتا ہے سمندر کی نیچے مقلوب جانتا کبھی نہیں پہنچے اس کو بھی جانتا ہے اور آج جو جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں سب کو جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو مجھے جب اللہ نے احکامات دے دیا ہیں تو ہم ایک دم میراج پہ پہ پہنچ گئے ہیں ultimate پہ پہ پہنچ گئے ہیں مجھے اب hit and trial اور experiment اور survey اور research اور پھر research اور پھر research اور پھر research سے نئی معلوم کرنا کہ عورت مرد کا تعلق کیسے ہونا چاہیے وہ کہیں گے شادی civil partnership بغیر اس کے partnership کے رہنا اس طرح سے رہنا ہم دیکھتے ہیں کیا بہتر ہے ان کو دیکھنا ہے مجھے نہیں دیکھنا مجھے نہیں دیکھنا یہ ماں کا کتنا اعترام ہونا چاہیے ان کو try کرنے دیں اپنی جو وہ خدا کو نہیں مانتے جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے اقلی چیز ہے وہ progression کریں گے اپنی اپنا معاشرہ برباد کر دیں گے اس کی وجہ سے ہمارے لیے حرف آخر آ چکا ہوا ہے عوام کے کیا حق ہے حاکم کا کیا حق ہے ان کا تعلق کیا ہونا چاہیے ان کو نہ political theory build کرنے دیں نا عرستو سے لے کر سوکرات تک اور اس کے بعد وہ ابن خالدون کو بھی study کریں ابن تیمیہ کو بھی study کریں کانٹ کو بھی study کریں اور مکاولی کو بھی study کریں ان کے لیے progression ہے یہ سب کچھ اور ان کے خیال میں وہ بھی اس وقت آج کے سب سے best system پر کڑے ہیں جو اگر آگے اور بھی improve ہو سکتا ہے مجھے اللہ نے perfect system already دے دیا ہے کہ حاکم اور ریایہ کا کیا تعلق ہونا چاہیے کہاں پہ اعتاعت اور کہاں پہ پڑا ہے مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہاں پہ خروج کرنا اور کہاں پہ اعتاعت کرنی ہے معیشت کا مسئلے کا حل کیا ہے ان کو try کرنے دے کہ کینس کی تیوری صحیح ہے کہ ایڈم سمیت کی صحیح ہے یا ابھی جو لوگ اٹھ کر اس میں سے amendments کر رہے ہیں ان کی تیوری صحیح ہے مجھے پا میرے پاس perfect حال اللہ کا موجود ہے employer implied کے rights کیا ہیں مجھے نہیں ڈونڈنا یہ practice سے نہیں کرنا کہ 8 گھنٹے ٹھیک ہے کہ 4 گھنٹے ٹھیک ہے کہ اس طرح ٹھیک ہے کہ اس کا health کا right ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم کرنا یہ میرے پاس اللہ کا حکم موجود ہے مزدور کہا کیا ہے ملکیت کس چیز کی ہونی چاہیے عوام کو کون سی آزادی ملنی چاہیے we have perfect system ہمیں عقل لگانی ہے دو چیزوں پہ بس sciences پہ sciences پہ وہ critical thinking require کرتے ہیں اس میں لگائیں number two عقیدے پہ اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں پہ challenge کریں نا ہمیں اگر اللہ واقعی موجود ہے نبی اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن ہوتے کون ہیں کسی بھکم کو challenge کرنے والے کہ میرے عقل میرے ڈیر چٹانگ کے دماغ میں یہ عقل میں ابھی بات نہیں آ رہی آپ کو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے غلط کہا ہے نعوذہ بللہ بس نے کیا کیا انہوں نے social sciences کو بھی اسی basis پہ کڑا کر دیا کہ یہ sciences ثابت ہوگا پوزیٹیویس اور انٹرپریٹیویس بیہیویرز پہ اس سے ہم ثابت کریں گے ہمارے جو سارا ہمارا انٹلیجنسیا ہے انہوں نے یہ mentality بیلڈ کی ہے اور وہ ہر چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اس لیے ان کو اسلام کا حقم ایک ایسا حقم ہے جو science نے ثابت نہیں کیا جبکہ ویسٹ بے شک وہ زمین میں دنس جائے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی غلازت کی کوئی زہورت نہیں ہے ہمیں critical تنگی اس پہ چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا کونسی عیت اور کونسی حدیث سے نکلا اس پہ ہم اکل لگاتے ہیں عقیدے میں ہم اکل لگاتے ہیں sciences میں اثر لیتا ہے تو مغرب کے جو ریسرچ ورک ہے کیونکہ وہ اپنا 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 مارکس اپنے پاس رکھیں ہمیں اس کی ضورت نہیں ہے یہ ہے اس سیلیبس کے ان ایریا کے اندر غلط منٹلٹی بیلڈ کر ہمیں ہمیشہ کے لیے اسلام سے دور اور غلام بنائے جائے